بسم اللہ الرحمن الرحیم سلطان شمس الدین التمش ایپیسوڈ ڈو سلطان شمس الدین التمش تاج الدین یلدرس سے فارغ ہی ہوا تھا کہ ناصر الدین قباچہ اس کے لئے مسئیبت کا باعث بن بیٹا قطب دین ایبک کی طرح ناصر الدین قباچہ بھی کسی دور میں شہبدین غوری کے غلاموں میں شمار کیا جاتا تھا اور سلطان شمس الدین غوری کی نگاہوں میں اس کی بڑی عزت اور بڑا احترام تھا اپنے دور میں اج شہر کو فتح کرنے کے بعد سلطان شمس الدین غوری نے قباچہ کو اج کا حکمران مقرر کیا تھا یہی ناصر الدین قباچہ سلطان قطب دین ایبک کا داماد بھی تھا اس کی دو بیٹیاں یکے بادیگرے اس سے بیاہی گئی تھی ناصر الدین قباچہ نے اپنے آقا سلطان شہبدین غوری کے حکم کے مطابق سلطان قطب دین کا بڑا احترام کرتا تھا اور ہمیشہ اس کی اطاعت اور فرمان برداری کو اپنا فرض سمجھتا تھا اور قطب دین ایبک سے ملنے کے لیے کبھی کبھی اج سے دہلی جایا کرتا تھا سلطان قطب دین ایبک کے انتقال کے بعد ناصر الدین قباچہ نے سندھ کے پیشتر قلوں اور شہروں پر قبضہ کر لیا اس وقت سندھ میں سومروں قبیلے کی حکمرانی تھی ٹھٹھا اور کچھ جنگلی علاقوں کے سوا ناصر الدین قباچہ نے سارے سندھ کے علاقے پر قبضہ کر لیا تھا ان فتحات کے بعد ناصر الدین قباچہ نے سندھ میں اپنی مستقل حکومت قائم کر لی اور دریائے سرسوتی کے کنارے تک سرہیند، کحرام اور ملتان تک اس نے اپنی سلطنت کو عوصت دے دی تھی جس وقت وہ اپنی سلطنت کو عوصت دے رہا تھا ان دنوں غزنی کے حاکم تاجدین یلدرد نے بھی اس کے علاقوں پر حملہ کر کے کچھ علاقے ہتھیانے کی کوشش کی تھی لیکن قباچہ اپنی علاقوں کی حفاظت کرنے میں کامیاب رہا تھا ناصر الدین قباچہ نے جب اپنی سلطنت کو سرہیند، کحرام اور ملتان تک عوصت دے دی اور سلطان شمسدین التمش نے کسی رد عمل کا اظہار نہ کیا تب ناصر الدین قباچہ کے حوصلے بلند ہو گئے اور وہ یہی خیال کرنے لگا کہ وہ جس قدر چاہے علاقوں پر قبضہ کر کے اپنی حکومت میں شامل کر لے التمش اعتراض نہیں کرے گا لیکن یہ اس کی غلط فہمی تھی ناصر الدین قباچہ کے ملتان کو اپنی مملکت میں شامل کرنے کے بعد حوصلے ایسے بڑے کہ ایک بہت بڑا لشکر اس نے تیار کیا اور اہور پر حملہ کر دیا ان حالات میں ناصر الدین قباچہ سلطان شمسدین التمش کے لیے ناقابل برداشت ہو گیا ناصر الدین قباچہ یہی خیال کرنے لگا تھا کہ شاید تاجدین یلدرس کے ساتھ جنگ کرنے کے بعد شمسدین التمش کی طاقت اور قوت کمزور ہو چکی ہے اور وہ کسی مزید جنگ کا متحمل نہیں ہو سکتا اس پناہ پر اس نے چاہا کہ سندھ کے علاوہ پورے پنجاب پر بھی اپنی حکومت قائم کرے لیکن جب وہ لاہور کے قریب آیا تب شمسدین التمش اپنا لشکر لے کر انتہائی برہمی اور غزبناکی میں اس کی طرف بڑھا دریائے چناپ کے کنارے منصورہ کے قریب دونوں حکمرانوں کے لشکر ایک دوسرے کے آمنے سامنے آئے اس جنگ میں بے شک ناصردین قباچہ کے لشکر کی تعداد زیادہ تھی لیکن سلطان شمسدین التمش نے ایسی جاننساری ایسی جرتمندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے جنگ کی کہ ناصردین قباچہ کو شکست ہوئی اور وہ شکست کھا کر باگ کھڑا ہوا ناصردین قباچہ نے اس شکست کو اپنی توہین اور بے عزتی خیال کیا لہذا التمش کے ہاتھوں شکست اٹھانے کے بعد اس نے غزنی کے قرب و جوار میں جو خلجی سردار بیٹے ہوئے تھے ان پر حملہ آور ہو کر ان کے علاقوں کو تباہ کر دیا وہاں سے مال و دولت کی صورت میں اس نے اپنے ہاتھ خوب رنگے جن خلجی سرداروں پر حملہ آور ہو کر ناصردین قباچہ نے انہیں لوٹا انہیں برباد کیا ان میں سے بہت سے اپنے علاقوں سے نکل کر سلطان التمش کے ہاں پناہ لے لی تھی خلجیوں پر حملہ آور ہونے کے بعد قباچہ کی طاقت اور قوت میں اضافہ ہوا تھا لہذا اس نے ایک بار پھر سلطان شمسدین التمش پر حملہ آور ہو کر اس سے اپنی گزشتہ شکست کا انتقام لینے کی ٹھانی لیکن اس بار بھی سلطان التمش خم ٹوم کر اس کے سامنے آیا شمسدین اور ناصردین قباچہ کے درمیان ہولنا کے جنگ ہوئی اس جنگ میں قباچہ ایک بار پھر شمسدین التمش کا مقابلہ نہ کر سکا بدترین شکست اٹھائی اور میدان جنگ سے اپنے سرحدی علاقوں کی طرف بھاگ گیا التمش نے کچھ زیادہ دور تک اس کا تعقب نہ کیا اس شکست کو ہی اس کے لئے زلط آمیجی خیال کیا اور خود اپنے لشکر کے ساتھ دھیلی کی طرف روانہ ہو گیا انہی دنوں التمش کو خوارزم کے سلطان جلال الدین خوارزم شاہ سے نمٹنا پڑا چنگیز خان کے ہاتھوں شکست کھانے کے بعد سلطان جلال الدین خوارزم شاہ چنگیز خان کے کہر اور غزب سے خوفزدہ ہو کر دریہ سندھ کو پار کر کے پنجاب میں داخل ہوا تھا ان علاقوں میں جلال الدین کا قیام خود التمش کیلئے خطرے کا باعث بن سکتا تھا اس لئے کہ منگول بھوکے بیڑیوں کی طرح جلال الدین خوارزم شاہ کو تلاش کرتے پھر رہے تھے اس لئے التمش نے جلال الدین خوارزم شاہ کے اس کے علاقوں میں آتی ہی اس پر حملہ کر دیا وہ خوارزم شاہ التمش کے حملے کتاب نہ لاسکا اور سندھ اور سیلون کے علاقی کے طرف باگ گیا سندھ پہنچنے کے بعد خوارزم شاہ اور قباجہ کے درمیان بھی لڑائی جگڑوں کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا جس کے نتیجے میں خوارزم شاہ کو جب کہیں پناہ نہ ملی تو وہ مکران کے عراستے ہندوستان کی حدود سے نکل گیا جلال الدین خوارزم شاہ سے نمٹنے کے بعد سلطان شمس الدین التمش نے بحار اور لکنو کے علاقوں پر حملہ کیا اس علاقے کا حاکم غیاس الدین خلجی تا شمس الدین التمش نے اسی شکست دے کر اپنے اطاعت گزاروں میں شامل کر لیا التمش نے بحار اور لکنو میں اپنے نام کا خدبہ اور سکھہ جاری کیا اور خلجی سردار سے 38 ہاتھی اور 80 ہزار کی رقم لے کر اسے آزاد کر دیا التمش نے اپنے بڑے بیٹے کو ناصر الدین کا لقب عطا کر کے لکنو کا حاکم مقرر کیا اور خود دہلی کی طرف چلا گیا سلطان التمش کے دہلی کی طرف جانے کے بعد خلجی سردار پھر اٹھ کرے ہوئے بغاوت کرنی شروع کر دی شمس الدین التمش کے بیٹے ناصر الدین نے خلجی سردار غیاس الدین کو شکست دی اور قتل کر دیا اس طرح اس نے خلجیوں سے بے شمار مال دولت حاصل کیا اور اس کے ساتھ اس زمانے میں جس قدر عمراء اور سالار تھے ان سب کو انہوں نے مالا مالا کر دیا سلطان شمس الدین التمش کو بیہار اور لکنو میں مصروف کار دیکھ کر ناصر الدین قباجہ نے ایک بار پھر سلطان شمس الدین التمش کے خلاف اپنی قسمت آزمانے کا فیصلہ کیا اس نے ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا اور ابھی تیاریوں میں تا کہ لشکر کو حرکت میں لائے اور سلطان شمس الدین التمش پر حملہ آور ہو کر اس سے کچھ علاقے چھینے کہ التمش اپنے لشکر کے ساتھ حرکت میں آیا قباجہ کو جب پتا چلا کہ سلطان التمش تو اپنے لشکر کو لے کر اس کے علاقوں کی طرف پیش قدمی کر چکا ہے اور اس پر حملہ آور ہو کر اس کا خاتمہ کرنے کے دربے ہے تب اس نے اچھ شہر میں مخصور ہونے ہی میں اپنی آفیت جانی لیکن جب اس یہ خبر ہوئی کہ التمش بڑی تیزی سے اچھ کا روخ کیے ہوئے ہیں اور وہ آتی ہی اس کا محاصرہ کر کے اسے ختم کرنے کی کوشش کرے گا تب ناصر الدین قباجہ اچھ سے نکل کر ایک قریبی قلعے میں مخصور ہو گیا اس کے اس طرح باگ جانے کے بعد التمش تو اپنے لشکر کا ایک حصہ لے کر دہری کی طرف چلا گیا لیکن اپنے سالار نظام الدین جنیدی کو اس نے ناصر الدین قباجہ کے خلاف کاروائی جاری رکھنے کا حکم دیا نظام الدین جنیدی نے اچھ کا محاصرہ کر کے اچھ کو فتح کر لیا اس کے بعد وہ اس قلعے کی طرف بڑھا جس کے اندر ناصر الدین قباجہ نے پناہ لی ہوئی تھی قباجہ کو جب خبر ہوئی کہ نظام الدین جنیدی اب اس کے تاقب میں لگنے والا ہے تب اس نے اپنے اہل و ایال کو ساتھ لیا کشتے میں بٹایا اور دریائے سندھ کے ایک جزیرے میں منتقل ہونا چاہا لیکن اس کی بدقسمتی کے دریائے اس وقت تغیانی پڑتا تیز ہواوں کی وجہ سے کشتی اُلٹ گئی اور قباجہ دریائے سندھ میں ڈوب مرا قباجہ کے اس طرح مارے جانے سے التمش نے ماضی میں جو علاقے ناصر الدین قباجہ نے ہتیا لیے تھے اس پر دوبارہ قبضہ کر لیا اور اس کے بعد سمسر الدین التمش نے رنتمبور قلعے پر حملہ آور ہونے کا فیصلہ کیا التمش جب اپنے لشکر کے ساتھ رنتمبور کے نواح میں پہنچا تو رنتمبور کے اندر جو لشکر تھا وہ زیادہ دن اس کے سامنے مضاہمت نہ کر سکا لہذا سمسر الدین التمش نے قلعہ کو فتح کر لیا اس کے بعد التمش نے مزید پیش قدمی کی اور سندھ کے کچھ علاقوں پر بھی قبضہ کر کے اس نے اپنی سلطنت میں شامل کر لیا تھا سلطان شمسر الدین التمش کی ان کاروائیوں کے بعد شمسر الدین کی خوش قسمتی کے بنو عباس کے خلیفہ کا ایک قاسد سلطان شمسر الدین التمش کی خدمت میں حاضر ہوا اور خلیفہ بغداد کی طرف سے خلط اور امامہ پیش کیا اس مضحبی خلط کی شمسر الدین نے پوری پوری تعظیم اور تکریم کی اور اس خلط فاخرہ کو زیبتن کر کے شمسر الدین التمش بڑا خوش ہوا اس خوشی میں شمسر الدین نے اپنے امیروں، وزراء، سالاروں اور درباریوں کو توفوں اور عطیوں سے نوازا اور تمام شہر کو دلہن کی طرح سجا کر جشن منانا شروع کیا پھر شاید شمسر الدین التمش کو یہ خوشی راس نہ آئی اس لئے کہ انہی خوشیوں کے حجوم میں اسی خبر ملی کہ اس کا بڑا بیٹا ناصر الدین جو لکنو کا حاکمتہ فوت ہو گیا ہے التمش کو اس حادثے کا اتنا بڑا دکھ اور غم ہوا کہ اس کی ساری خوشیاں ماتم اور تازیت میں تبدیل ہو گئی اپنے اس بیٹے سے شمسر الدین التمش اس قدر زیادہ محبت کرتا تھا کہ اپنے اس بیٹے کی محبت کو یاد رکھنے کے لئے اس نے اپنے چھوٹے بیٹے کا نام بھی ناصر الدین رکھ دیا لکنو میں اپنے بیٹے کے مارے جانے کے بعد سلطان شمسر الدین التمش نے اپنے لشکر کے ساتھ لکنو کا روح کیا وہاں پہنچ کر اس کے بیٹے کے مرنے کے بعد جو ہنگا میں اٹھ کڑے ہوئے تھے انہیں ختم کیا لکنو کے گوشے گوشے میں اس نے امن و امان قائم کر دیا جب اس نے دیکھا کہ حالات سازگار ہو گئے ہیں تو اس نے اپنے ایک سالار ملک علاودین خان کو لکنو کا حاکم مقرر کیا اور خود دہلی چلا گیا لکنو کے حالات سوارنے کے بعد شمسر الدین التمش نے گوالیار کا رخ کیا ماضی میں گوالیار مسلمانوں کے ماتحد تھا لیکن اب وہاں کے راجہ دیوبل نے سرکشی اختیار کی تھی خراج دینا بند کر دیا تھا اور بغاوت پر اترا ہوا تھا لہذا سلطان التمش لشکر لے کر گوالیار کی طرف نکلا وہاں پہنچ کر التمش نے گوالیار کے قلعے کا محاصرہ کر لیا محاصرہ طول پکڑنے لگا یہاں تک کہ قلعے کے باشندے محاصرے کی سختیوں سے تنگ آ کر اپنے راجہ دیوبل کے خلاف چھمگویاں کرنے لگے راجہ دیوبل ان حالات سے بڑا پریشان ہو گیا اس نے اندازہ لگا لیا کہ جس طرح سلطان شمسدین التمش نے قلعے کا بڑی شدت اور سختی کے ساتھ محاصرہ کر رکا ہے تو قلعہ ہر صورت شمسدین التمش کے ہاتھوں فتح ہو جائے گا دوسری طرف راجہ دیوبل کو یہ بھی فکر لاحق ہوئی تھی کہ قلعے کا محاصرہ شمسدین نے تو کر ہی لیا ہے جبکہ گوالیار کے اپنی لوگ بھی اس کے خلاف ہوتے جا رہے ہیں اور اب دبی دبی آوازوں میں اس کے پاس یہ مطالبے بھی آنے لگے تھے کہ قلعہ شمسدین کے حوالے کر کے اس کی اطاعت اور فرمان برداری کر لینی چاہیے ورنہ اگر قلعہ کو فتح کر کے سلطان قلعے میں داخل ہوا تو بڑی خونریجی کا باعث بن جائے گا راجہ دیوبل نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا اور پھر اپنی جان بچانے کی خاطر ایک روز رات کی تاریکی میں اپنی لوگوں کو چھوڑ کر ایک خوفیہ راستے سے بھاگ گیا صبح کے وقت جب گوالیار کے لوگوں نے دیکھا کہ ان کا راجہ تو اپنی جان بچا کر بھاگ گیا ہے اور انہیں سلطان الطمش کے حوالے کر گیا ہے تب انہوں نے شہر اور قلعے کے دروازے کھول دیئے سلطان الطمش گوالیار میں داخل ہوا شہر میں داخل ہونے کے بعد شہر کے جن مسلح جوانوں نے سلطان الطمش کے لشکریوں کی راہ روکنے کی کوشش کی ان پر حملہ آور ہو کر ان کا خاتمہ کر دیا گیا اور جن لوگوں نے آمان طلب کی انہیں ماف کر دیا گیا اس طرح الطمش نے گوالیار کو دوبارہ فتح کیا اور وہاں اپنے نام کا خطبہ اور سکھ کا جاری کیا گوالیار کو فتح کرنے اور اسے اپنی مملکت میں شامل کرنے کے بعد سلطان الطمش نے مالوہ کا رخ کیا مالوہ پر وہ حملہ آور ہوا اور اسے بھی اپنے قبضے میں کر لیا اس کے بعد اس نے ایک قدیم اور انتہائی مستحکم کیلے آجین کا رخ کیا آجین بھی شمسندین الطمش کے سامنے مضاحمت نہ کر سکا اس پر بھی الطمش نے قبضہ کر لیا آجین میں مہاکال نام کا ایک بہت بڑا مندر تھا اس مندر کو ناقابل تسخیر خیال کیا جاتا تھا اس مندر کی مضبوطی پائیداری اور استحکام کا یہ عالم تھا کہ اس مندر کی تعمیر میں تین سو برس کا عرصہ لگا تھا اور اس کی حفاظتی دیواریں ایک سو گز بلند تھی آجین میں داخل ہونے اور اس کو فتح کرنے کے بعد سلطان شمسندین الطمش کو بتایا گیا کہ مہاکال کا ایک مندر ایک طرح سے ناقابل تسخیر ہے اور کوئی اسے مسخر نہیں کر سکتا تب سلطان شمسندین الطمش نے برہمی سے اینٹ بجا کر رکھ دی مندر کو اس نے مسمار کر کے رکھ دیا اس مندر سے الطمش کو آجین کے قدیم راجہ بکو ماجید کی ایک نادر تصویر ملی اس کے علاوہ اس مندر میں پتر اور پیتل کی چند دوسری مورتیاں بھی ہاتھ لگیں الطمش ان سب نوادرات کو اپنے ساتھ دہلی لے گیا اور انہیں جامع مست کے دروازے پر ڈال دیا تاکہ آتے جاتے لوگوں کے پاؤں تلے وہ چیزیں پامال ہوتی رہیں اسی دوران سلطان الطمش کو ایک حوز بنانے کا شوق پیدا ہوا اس سلسلے میں وہ روزانہ اپنے وقت کے بزرگ کتبدین بختیار کاکی کی خدمت میں حاضر ہوتا اور ہاؤس کی جگہ اس کے رقبہ وغیرہ کے سلسلے میں ان سے مشورہ کرتا کتبدین بختیار کے والد مخترم کا نام کمال الدین تھا دو سال کی عمر میں آپ کے والد وفات پا گئے آپ کی والدہ نے آپ کی تعلیم و تربیت کا کام سرانجام دیا پانچ سال کی عمر میں انہیں مولانا حافظ سے جو کہ ایک نہائیت سال بزرگتا حفظ کی تعلیم حاصل کرنا شروع کی چنانچہ انہوں نے مختلف علوم میں مولانا سے خوب و دسترس حاصل کی علوم میں مہارت حاصل کرنے کے بعد کتبدین بختیار نے غزنی کا سفر کیا وہاں کچھ لوگوں سے ملاقات کی پھر بغداد تشریف لے گئے جہاں شیخ صحاب الدین سہروردی شیخ اہدین کرمانی خواجہ ابو یوسف چشتی ابو لیس سمرکندی شیخ برحان الدین چشتی اور شیخ محمد اسفہانی سے شرف محبت حاصل کیا بغداد ہی میں معلوم ہوا کہ خواجہ مہیندین چشتی خوراسان سے ہندوستان جا رہے ہیں چنانچہ انہوں نے بھی ہندوستان کا قصد کیا اس لئے کہ وہ خواجہ مہیندین چشتی کو اپنا پیرو مرشد خیال کیا کرتے تھے پہلے کتبدین بختیار خواجہ مہیندین چشتی کے ہامرا اجمیر تشریف لے گئے وہاں سے دہلی پہنچے دوران سفر ملتان میں مشہور بزرگ بہاودین ذکریہ ملتانی سے بھی ملاقات ہوئی دہلی پہنچنے پر سلطان التمش نے ان کا استقبال کیا اور کتبدین بختیار کاکی نے کھلوکری کے مقام پر قیام کیا سلطان التمش ہفتے میں دو مرتبہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے اور ان سے بار بار عرض کرتے کہ وہ کھلوکری سے نکل کر دہلی شہر میں قیام کرے آخر کتبدین بختیار رضا مند ہو گئے اور ملک این الدین کی مصد میں مقیم ہوئے اہل دہلی کی خاص محبت اور انسیت کی وجہ سے تمام عمر وہیں بسر کی بختیار کاکی میں استغناہ کی عجیب اور بے انتہا شان تھی اگرچہ سلطان التمش ان کا ارادت مند تھا لیکن اس کے باوجود اس کے گھر میں فاقہ رہتا تھا جب کئی کئی فاقوں کی نوبت آ جاتی تو ان کی بیوی اپنے ایک پڑوسن سے خردنوش کا سامان ادھار لے کر بچوں کا پھر ٹپال لے تھی ایک روز اس پڑوسن نے تنز سے کہا کہ اگر میں تمہیں کرز نہ دوں تو تمہارے بچے تو بھوکوں مر جائیں گے جب آپ کو یہ بات معلوم ہوئی تو آپ نے پڑوسن سے کرز لینے کی ممانعت کر دی اور اپنی بیوی کو مخاطب کر کے کہا میرے حجرے کے اوتاک میں کاک یعنی میٹی ٹکیاں ہوتی ہیں اپنی ضرورت کے مطابق نکال کر خود بھی کھالیا کرو اور بچوں کو بھی کھلا دیا کرو اور اس کھاک کی نسبت سے آپ کا لکب کھاکی مشہور ہو گیا آپ کو سما یعنی قوالیاں سننے کی بڑی عادت تھی اور بڑی رغبت سے سنتے تھے اکثر سما کی محفل منقط کروایا کرتے تھے اور کبھی کبھی کوئی شیر سننے پر ان پر عجیب سی قیفیت تاری ہو جاتی تھی اور آپ بے ہوش ہو جایا کرتے تھے کہتے ہیں یہ بے ہوشی کبھی کبھی سات روز تک تاری رہتی تھی موسیقی